حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے ہیں آپ نے پڑھا ہی ہوگا ان کے مکہ دور کے بارے میں کہ جب مکہ میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو قریش کی عورتیں اور بچے جو تھے وہ آس پاس جنگٹہ لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ اتنا کسرت سے روتے تھے نماز میں کہ وہ ان کو آکے تو حیران پریشان دیکھتے تھے پھر ان لوگوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ ابوبکر باہر نماز نہ پڑھیں کہیں چھپ کے نماز پڑھیں کیونکہ ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہو جاتے ہیں اسے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اس سے کون متاثر ہو آج تک اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اتنی بے دھیانی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی لاپربائی سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کبھی کانشنس ہوئے ہیں یا ایسے ڈیلے ڈالے چلتے جاتے ہیں کبھی آپ کو کسی ایسی جگہ پر جانے کے اتفاق ہوا ہے کوئی دنیا کے کسی بڑے مقام پر کسی محل میں کسی اہوان صدر میں یا کسی ایسی جگہ پر ہوا آپ نے سے جی کہاں گئی تھی ہاں قومی اسمبلی کا جوان ہے اس میں گئی تھی اندر جا کر آپ کی کیا فیلنگ تھی یعنی آمدائی سے ایک ٹوٹلی چین فیلنگ تھی اور کوئی جی ہاں یہ کہتی کہ پرائم میسٹر حرز جانے کے ان کو اتفاق ہوا تو ایک مرمویت کی قیفیت ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہماری چال ہمارے ایکشنز ہماری گفتگو ہماری نگاہیں سب پر فرق پڑتا ہے یعنی وہاں پر جو سارے وردی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا پروٹوکولز ہوتے ہیں وہاں جو بھی تو ان کی وجہ سے بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں تو ہم ہر جگہ پر بہت محتاط ہو کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اللہ پاک کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نہ ہمیں فرشتوں کے دیکھنے کا کوئی احساس ہوتا ہے نہ خود اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کبھی احساس ہوتا ہے نہ ہماری نگاہ پر فرق پڑتا ہے نہ ہماری کیفیت پر فرق پڑتا ہے نہ ہمارے انداز پر بس پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے ہر وقت انسان کی ایک بہت اچھی کیفیت نہیں بھی ہو سکتی کبھی انسان تھکا وہ ہوتا ہے کبھی انسان بیمار ہوتا ہے وہ تو ایکسپشنل صورتیں ہیں لیکن اگر خشو کی کیفیت ایکسپشنل بن جائے کبھی ون سے یر ہو جائے تو بڑی بات سمجھیں ہم تو یہ کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہوگی نا ایکسپشنل یہ تو ہو سکتا آپ تھکے میں آج اسی لئے تو کہا کہ بھوگ لے گئے نماز بعد میں پڑھو پہلے کھانا 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 اگر تمہیں نید آ رہی ہے تو پھر کیا ہے پہلے سو جو پڑھو اگر باشم جانے کی ضرورت ہے تو پہلے ہو کیوں یہ باتیں کہی گئی ہیں تاکہ نماز میں جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے اس پر اثر نہ پڑے کوئی اور احساس ہمیں اوبر کم نہ کرے ہم پر غالب نہ آج ہے کوئی اور احساس کیونکہ یہ ساری کیفیات شدید ہوتے ہیں نیند بھوک اور یہ سب تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں بھدھیان ادھر لگ رہتا ہے جلدی ختم کرو تاکہ کچھ کھا لو جلدی ختم کرو بھی باشم جاؤ یہ چیز جو ہے پھر نماز کو صحیح نہیں ادا ہونے دیتی ہے یہ کوئی اور گھر کا کام ہے یہ کچھ تو اس میں اٹلیس جو فرض نماز ہے جنہیں سنت نفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نفل پڑھ لیتے تھے بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے جدرموں گھونتا تھے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے لیکن اٹلیس جو فرض ہے ڈیوٹی ہے نا فرض کس کو کرتے ہیں ڈیوٹی کو کرتے ہیں ڈیوٹی تو ڈیوٹی فل ہو کے ادا کرنی چاہیے نا کانشنس ہو کر ادا کرنی چاہیے ہم سب کو اس کی کوشش تو کرنی چاہیے احساس کو کرنا چاہیے رہے نہ ہو سکے وہ ایک علاق بات ہے اصل میں احساس نہیں ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا ہم اس کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں میں اس میں تیکات حدیث پڑھ کے پھر اس کی وضاحت آپ کے ساتھ کرتی ہے پھر بیچ میں آپ دسکشن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ذکر کریں گے کچھ ان عامال کا جو ہمارے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ جس سے ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں یا دلتے ہیں یا ماف ہوتے ہیں تو گویا جہاں ہم ایک طرف ولدیاں کرتے ہیں وہاں دوسری طرف ساتھ ساتھ کفارہ بھی کرنا چاہے ہیں تاکہ کوئی چیز ہمارے پارک پر جمانہ ہو اور ہمیں بوجھل نہ کر دے حضرت حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں انہو رآ عثمان دعا بودوئن فا افرد لا یدیہ من انائیہ فغسلہما ثلاث مرات ثم ادخل یمینہو فی الودوئی ثم طمضمد وستنشق وستنثر ثم غسل وجہه ثلاثا ویديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتودأ نحو ودوئی هذا وقال من تودأ نحو ودوئی هذا ثم مسل لا رکعتين لا يحدث فیهما نفسه غفر الله له ما تقدم من دنبی حمران جو حضرت عثمان کے غلام ہے انہوں نے دیکھا حضرت عثمان کو کہ حضرت عثمان نے غسل کا پانی مندبایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برطن سے پانی ڈالا برطن سے کیسے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے؟ برطن سے پانی ڈالا پیچ میں نہیں ہاتھ ڈالے بلکہ کیا کیا؟ برطن سے پانی ڈالا اور ان کو تین مرتبہ دھوئے ایک دفع ڈالا دھوئے پھر ڈالا دھوئے پھر ڈالا دھوئے پھر ڈالا دھوئے اب آپ جو ٹیپ کھولتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب بار بر ٹیپ کھول کے دھو کے پھر ٹیپ بند کرنے اور اس میں تو ٹائم ضائع ہو جائے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ٹیپ کھولیں کہ جس سے اتنا پانی گرے کہ آپ آرام سے اس میں تین دفعہ مل کے یعنی انٹینشنلی آپ کیا کریں؟ کم از کم تین دفعہ اس کو مل لے پانی آپ کا کھولا ہوا کیونکہ ان کا پانی خود نہیں گرتا تو نا اس لئے انہوں نے ایک دفعہ ڈالا دھویا پھر ڈالا دھویا پھر یعنی ایک دفعہ مل کر جو کچھ اس پر آیا اسے بہا دیا پھر مل کے پھر بہا دیا پھر بہا دیا اگر ہر دفعہ انڈیلے پانی تو کیا ہے گر جائے گا تو انہوں نے اب ہاتھ دھل گئے تو برطن کے اندر ہی پانی میں ہاتھ ڈال دیا اس کے بعد کلو کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کچھ ہڑا آپ لیلے نہار میں بہت کچھ یہ پڑھ چکی ہے مجھے اس کی مضاحت اس وقت نہیں کرنا لیکن جب یہ موسم بدلتا تو اکثر لوگوں کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے تو پچھلے ہفتے مجھے بھی اچھانا کا ٹیپ ہوا اور مجھے جب ہوتا ہے تو کام تو ایک ہفتہ تو کچھ بات ہی نہیں بہت لمبا جاتا ہے پڑھانا وڑھانا ہوں بہت متاثر ہوتا ہے تو مجھے خواب یہ تھا کہ اس وقت میں ریکارڈنگ کرا رہی تھی رمضان پروگرام کی اور پھر مجھے یہاں بھی آنا تھا اگر یہ پکڑی بھی تو پتنے کیا ہوگا خوب اللہ سے دعا کیا اللہ اب تم مجھ پر رہم کر اور میں ابھی اس مشکت کو اٹھانے کے ہل نہیں ہوں اچھا اتنے میں کسی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تین دفعہ ناکھ میں پانی خوب اوپر چڑھائیں ویلیکل اینڈ تک لے جائیں جس سے آپ کی آنکھوں میں بھی مرچے لگ جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اچھا میں نے اس کا تجربہ کیا مجھے اتنی ہمت نہیں بڑی کہ بہت تہنچا لے جاؤں لیکن عام دنوں کے مقابلے میں میں اس تہنچا لے گئی تو یقین مانے مجھ ذاتی طور پر سیکنڈ دیو میں الحمدللہ دعا بھی لیا اور اس کے ساتھ وہ جو میں نے تجربہ کیا اس سے بالکل ٹھیک ہو گئی تو بات یہ ہے کہ یہ جو سنت کے طریقے ہیں یہ بہت مفید طریقے ہیں اگر ہم عام حالات میں ان پر شعوری طور پر عمل کرتے ہیں تو شاید بیمار بھی ہم کم ہو پھر اپنا چہرے تین مرتبہ دھویا اور ہاتھوں کو کونیوں تک تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا اس کے بعد ہر پاؤں تین تین بار دھویا پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہو دیکھا آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا اور فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اب شاید آپ دیکھئے کیا ہے جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے یعنی اچھی طرح ہاتھ دھوئے اور ناکھ میں پانی چڑھائے اور صاف کرے اور سب کچھ پھر دو رکعتیں پڑھیں جس کو عام طور پر تہیت الوضو کہتے ہیں اور ان میں اپنے دل میں مختلف خیالات لے کر نہ آئے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے یعنی یہ عمل گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اچھا میں جب کل یہ نقل پڑھ رہی تھی تو شروع کیا ایک بات یاد آئیں اس کو جھٹکا رکوع تک دوسری یاد ہے اس کو جھٹکا سجد تک ایک اور یاد ہے چار موضوعات پہ مجھے باتیں یاد آئیں ان دو رکعتوں ہیں اور چاروں کو شدہ سے جھٹکنا پڑا کہ پھر معافی کیسے ہو سکتی ہے اگر وہی کام کروں جو نہیں کرنا چاہیے تو ظاہر دیکھنے میں یہ دو رکعتیں ہیں لیکن یہ دو رکعتیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ جھٹ پڑ بس ایسے ہی وضو کریں جیسے تیسے آیا کونیاں خوشک ہیں ٹکنے خوشک ہیں اور بس ایسے ہی پانی ڈال دیا موپے اور تو نمازوں کی سیالات اور باتیں کر کے تو کاف نماز پڑھ لیں نہیں ان شرائط کے ساتھ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک صلیقہ ہوتا ہے ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائیں تو بعض اوقات کام پوری طرح افیکٹیب نہیں ہوتا یعنی وہ عمل جو ہے آپ کو موثر نہیں ہوتا تو موثر عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتمام کریں اور اس کا لحاظ رکھیں اور اس کا دھیان کریں پھر آپ دیکھیں گے جب آپ واقعی اس طریقے پر موضوع کے بعد نماز سے باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ واقعی ہلکے بس اس طرح بعض نمازیں ایسے ہوتی ہیں کہ پڑھ کے آپ اور گوجل ہوتے ہیں یعنی آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی دل میں بچانی ہوتی یہ کیا پڑھا ہے میں نے پڑھنے کا حق نہیں ادا کیا تو اگر آپ صرف ایک در محاسبہ کریں نماز میں کہ کتنی باتیں سوچیں ہیں یہ میں کر رہی تھی کہ کچھ نہیں سوچنا ایک باتیں آتا ہے اس کو اٹھایا پھر یہ گیا تھا میں نے کہا دو رہتوں میں چار باتیں تو میں نے یاد کیا اس کو آپ ٹوٹلی تو نہیں روک سکتے لیکن بات یہ ہے کہ اگر خیال آیا تو اس کی کہانی نہ بنایا آگے اس کو ادھر ہی نکال دیں ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے تو پڑھ جا رہے ہیں ایک اور روایت میں الفاظ جو ہے فَلَمَّا تَوَدَّعْ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْ لَا آیَتُمْ مَا حَدِّثُكُمُوهُ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولِ لَا يَتَوَدَّعُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُدُوءَهُ وَيُسَلِّ الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّئَهَا قَالَ أُرْوَتُ الْآيَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمِ اللَّاعِنُونَ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان صلی اللہ تعالی عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے میں تم کو ایک حدیث سناتا اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو حدیث نہ سناتا اب میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کیا جو آپ سیکھیں اس کو شیئر کیا کریں دوسروں کے ساتھ یہاں بھی وہ اپنا ایم شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو نہ بتاتا اور روایت کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں پہلے وہ حدیث سناتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور اس سنا جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے اروا نے کہا کہ آیت یہ ہے ترجمہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دیا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ لانت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ اور لانت کرتے ہیں ان پر لانت کرنے والی کہ جن کے پاس علم ہے اور پھر وہ اس کو آگے نہیں دیتے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو بس اپنے خزانہ سمجھتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے اس لیے میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں اور واقعی ان آیات میں صحابہ کرام کے اندر ایسا زبردست جذبہ پیدا کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی بھی چیز جو انہیں معلوم تھی وہ اس کو اپنے اوپر ایک امانہ سمجھتے تھے اور آگے پہنچاتے تھے اگر آپ دیکھئے کہ وہ نہ پہنچاتے تو کیا علم ان تک ہی بس نہ ہو جاتا ختم نہ ہو جاتا آج ان چیزوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر آج ہم اپنے پارٹ پر ان کو آگے نہیں پہنچاتے تو دوسرے لوگوں تک کیسے بات پہنچے گی انہیں کیسے پتا چلے گا وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے ان کی آخرت کیسے سمرے گی اگر ہم ان باتوں کو آگے نہیں کنوے کریں گے لہذا آسان طریقے سے کسی کتاب کی شکل میں کسی قصد کی شکل میں خود بول کر کچھ بھی کوئی بھی طریقہ ہو کے جس کے ذریعہ آپ علم کو آگے سے آگے پہنچائیں تو یہ سب کام اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے بارہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز اگر صحیح طریقے پر ادا کی جائیں یاد رکھیں شرط ہے اس میں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں اگر نماز صحیح طریقے پر ادا کی جائیں صحیح وضوع کے ساتھ تو وہ نماز کفارہ بن جاتی ہے ان غلطیوں کا جو پچھلی نماز کے بعد سے اب تک ہی گل تھی تو اس سے آپ دیکھئے کہ نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہمیں پتا چلتا ہے کتنا عظیم فائدہ ہمیں پتا چلتا ہے نماز کا کہ وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے تو آج کم از کم آپ کوشش کریں کہ کل یہاں آنے سے پہلے اچھا سا وضوع کر کے دو نفل صلات و توبہ کے اور وقتاں پا وقتاں پڑھ لیا کریں روز تو پڑھنا مشکل ہوگا شاید روز اگر اپنی وقت کی نماز جو ہے اس کو کم از کم اچھا کرنے اور اس میں سے بھی فرض کو کم از کم اچھا کرنے جو سٹارٹ بھی گئے کیونکہ ایک دفعہ فرض تھی بہت انشاءاللہ آنکہ بھی آپ دیکھیں گے پھر مزہ ہی نہیں آتا دوسری طرح نماز پڑھنے کا تو اس پہ انشاءاللہ والعزیز وہ جو دلوں کے بوجھ ہیں وہ ہٹیں گے اور کچھ بیلنس ہو جائے گا معاملہ کہ جو غلطیاں کرنے ہیں اس کا ساسر کچھ صفائی سفرائی ہو جائے کبھی بھی گناہوں کو تعلی نہیں کہ اچھا پھر کر لیں جب پھر ہو جائے ابھی بڑے مصروفے تو زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں انسان مصروف نہیں ہر حصہ کی الگ مصروفی آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کو عبادات کرنے ہیں ٹھیک اور خصوصاً یعنی عام دنوں میں اگر آپ اپنے فرائز وغیر اچھے سے ادا کرتے ہیں لیکن جب کبھی کوئی خاص غلطی ہو جائے جس سے آپ پریشان ہو اٹھیں تو پھر اس وقت حل کیا ہے اچھا سا بسو کرتے اچھی سی دور کا نماز ٹھیک ہے دل کی حالتیں بدلتی ہیں اور this is very natural لیکن ratio یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر نمازیں خراب اور کوئی ایک سیدھیں ہونا نہیں چاہیے کہ اکثر نمازیں اچھی اور کوئی ایک آج اگر کم درجے کی بھی ہوگی تو چلے کوئی بات نہیں لیکن ہمارا حال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ نمازیں تو بس ادھر ادھر کی اور کوئی ایک آدھ کبھی اچھی ہو گئی دیکھیں تحییت البزو تو ہو گئی اس وقت جب آپ بزو کریں گے اور بزو عام طور پر آپ نمازوں سے پہلے ہی کرتے ہیں تو جو اوقات ہیں جس میں نوخل نماز پڑھے جائیں وہ فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تو اس میں نہیں پڑھے فجر سے پہلے نہیں فجر کے بعد اور اثر کی باب آگے چلتے ہیں حضرت ابو غرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہو فرمایا اَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَا مَا يَمْحُلَّاهُ بِهِ الْخَطَایَةِ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَةِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صحیح مسلم کی روایت ہے ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں کے بارے میں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں انہی صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ ساتھ ساتھ درجے بھی بلند ہوتے ہیں لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو آپ نے فرمایا وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں اور مسجد کی طرف قدموں کی کسرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی رباب تھے اب اس میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک اس میں کیا ہے وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں سختی سے کیا وراد ہے جیسے سردی ایسی بیماری میں سے انسان تھوڑا سست ہو جاتا ہے تھکاوٹ ہم نے دیکھو کہ تھکاوٹ کے بعد تو انسان اور چست ہو جاتا وضو کر کے اور سفر چپانی کم ہوتا ہے بڑھاپا کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو کام آسان ہوتا ہے راستہ ایستہ مشکل ہوتی چلی جا رہا ہے تو بھی انسان ایسی چیزوں کے برپابندی کرتا ہے تو وہ اس کے لئے گناہوں کا کفار ہے اب دیکھیں کہ گذوب ایسے بھی میل کچھل دو کرتا ہے انسان کے جسم کی تو نہ صرف یہ ہے کہ جسمانی میل کچھل دو کرتا ہے بلکہ اس کے ایک ایک قطرے کے ساتھ گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں مختلف آزار ہاتھوں کو دھونے سے ہاتھوں کے چہرے کو دھونے سے چہرے کے کلی کرنے سے زبان کے پاؤں کو دھونے سے پاؤں کے دوسری چیز نماز کی طرف قدم اٹھا کے جانے خاص طور پر ملکوں کے لئے جیسے مسجد جاتے ہیں تو وہ محسوسی کرتے ہیں گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں تو قدموں کا سواب تو گیا تو ہر قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور ہر قدم پر درجہ بلند ہوتے ہیں یہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو گھر میں جا کے بتا سکتے ہیں چھوٹے بھائیوں کا اللہ اس میں نے خاص طور پر بولا ہے ہی چھوٹے بچوں کو اس لیے ہو سکتا ہے اگر آپ بزرگوں کو کہیں تو وہ آپ سے خفا ہوں تب ہی آپ میں ذرا ہمت اتنی نہیں ہے خفا کرنے کی لوگوں کو سچتی ہے چھوٹوں سے شروع کریں جو آپ کی بات سن لیں پھر ایستہ ایستہ ان کو کہیں اور بڑے ویسے سنتے رہیں مخاطب ان کو کہیں موینڈہ ریٹلی سن لیں اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یعنی دل میں بار بار خیال آنا چاہے اچھا نماز کے وقت کو نہیں ہوگیا ایک ہوتے انسان اتنا حافل پروائی نہ ہو کہ نماز کا وقت کب ہوگا کب نہیں اور ایک یہ کہ دنیا کا کام کرتے میں بھی دھیان کی طرح کہ یہ نماز نہ چلی دیں کہ یہ نماز لیٹ نہ ہو جائے یہ بھی فکر ہوتی ہے نا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتی تو یہ ربات ہے ربات کیا ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب راتوں کو جاگتے ہیں مجاہد ان کے لیے بے پناہ آجر ہیں سورت علم ران کے آخر میں تھا تو اس ربات میں کئی چیزیں آتی ہیں بنیادی معنی تا اس کا سرحدوں کی عبادت ہے اسلاح باندھ کے اور تیاری کے ساتھ لیکن یہ کام بھی کچھ کم نہیں ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اور خواتین کے لیے فاسطور پر ظاہر ہے تو وہ اور تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی تو وہ کم از کم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار تو کر سکتی اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یعنی یہ جو آپ کا خیال رہے گا نا کہ نماز پڑھنی یہ نماز کی یاد آتے رہنا اب جس رسل میں قضاء کرنی ہو نماز اس کو تو یہ خیال نہیں آسکتا جو نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو اس کو تو یہ خیال نہیں آئے گا کبھی مسلم کے ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر بن عبسہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس کے آخر میں عمر بن عبسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ فرمائیے تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا اور ناک میں پانی ڈالتا اور ناک کو جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے مو اور نتنوں کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ مو دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ رخصاروں کے کناروں کے راستے جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے ہاتھ کونیاں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے راستے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں وہ اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ بالوں کی نوکوں کے راستے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی دل کو خاص اللہی کے لیے خالی رکھا ہر ایک میں شرط کیا ہے وہی جو ہم پوری نہیں کر پاتے ہیں جب اتنی حدیث ہم پڑھتے ہیں اچھا ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کی معافی کہتے ہیں ہم تو معاف ہو گئے امارہ تو صاف ہو گیا سب لیکن جو شرط ہے وہ ہم کتنی پوری کرتے ہیں دیکھئے نا اس سرط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا ہے اس کی پریکٹس کی مزید ضرورت ہوگی ہم سب کو اسی کے لیے فرمائے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشنون یقیناً فلا پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں تو خشو میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل اللہ کے لیے خالی سے اور پھر یہ کہ اللہ کی تعریف اور خوبیاں بیانو یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی حجدک رکتے ہیں کبھی اس پر سچ بولیئے رکتے ہیں اس پر کیسے پڑتے ہیں اس پر پڑھئے ذرہ دلیں نہیں میں نے ایسے نہیں کہا اونچہ جو پڑھنے کو جیسے نماز میں پڑھتے ذرہ اس وقت بیشت ہاتھ باندھے اور ذرہ دیکھیں اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے ایسے کرتے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں کہ سبحانک اللہ کے ترجموں پہ ایک دفعہ غور نہیں کیا سچ بتائیں نہیں کرتے نا اول سے آخر پڑ جاتے ہیں وہ جو بچپن کا رٹہ لگایا ہوا ہے ایک دفعہ گاڑی چلتی ہے تو رکتی اسی وقت ہے جب سلام ہو جاتا ہے رکتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں کب کہتے ہیں سوچ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسموکا و تعالی جردوکا و لا الہ غیبوکا رکتے ہیں مانا جانتے ہیں غور نہیں کرتے کیا بڑھنے ہیں تو فرمائے کہ جب کوئی شخص اچھا جب حضور کر کے خوب اللہ کی تحریف بیان کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے گناہوں سے یوں صاف ہو گیا جیسے اس کی مانے آج ہی اسے جنب لیکن ایسی نماز پڑھ کے تو دکھائیں جب یہ حدیث عمر بن عبسہ نے ابو امامہ سے بیان کی جو کہ صحابی رسول تھے تو ابو امامہ نے کہا اے عمر بن عبسہ دیکھو تم کیا کہتے ہو کہیں ایک جگہ میں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے تو عمر بن عبسہ فرمانے لگے اے ابو امامہ میں بڑا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں میری موت قریب پہنچ گئے پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ اللہ حفر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں اگر میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو تین بار بلکہ سات بار بھی سنا ہوتا تو تو کبھی بیان نہ کرتا لیکن میں نے اس سے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے وہ کیا کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو باہر بار بتاتے تھے تو ہو سکتا یہ حدیث ہے آپ نے پہلے بھی سن رکھیوں پڑھ رکھیوں لیکن ہم سب کو عمل کے لیے اپنے علم کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کا عمل کیا ہے اچھا سا وضوح اچھی سی نماز اور اچھی نماز سے مراد دل خالی کر کے اللہ کے لیے خوب اللہ کی تاریخ ایک جو نماز میں بار بار بسو سے آتے ہیں تو اس وقت بھی دل کی طرف توجہ کر کے تین دفعہ تھتکار دیں عوض اللہ بھی پڑھ سکتا ہے اور تھتکار دیں تھتکارنے کا مطلب کیا ہے تھوکے پھیننا نہیں بلکہ موسے جیسے تھو 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 کر کسی لیکن ہم اکثر نماز میں روتے ہیں جب سے میں یہاں آئی ہوں تو بہت چینج ہو گئی ہوں جب میں صورت فاتح پڑھتی ہوں تو خاص طور پر ایک رونے کی قیفیت ہوتی ہے دعا میں اور دعا میں بھی لیکن لوگ حتیٰ کہ میرے والدین بھی کہتے ہیں کہ اپنی کسی غرض سے رو رہی ہے یہ اپنی کوئی دعا مانگ رہی ہے وغیرہ اس لیے اب میں تنہائی میں یا کمر کا دروازہ بند کر کے پڑھتی ہوں باقی دنیا سے رٹ جاتی خواتین کی نماز جتنی زیادہ اندر ہو اتنی اچھی ہے میں نماز کو اونچھی آواز میں پڑھتی ہوں لوگ مجھے اس پر ڈانٹتے ہیں کس طرح نماز پڑھنی بھی ضرورت نہیں دل میں پڑھنی چاہیے لیکن نماز کو اونچھی آواز میں نہ پڑھو تو میں اس کو خوش و خضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی تو میں کیا کروں اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ جا رہے تھے تو عمر کو دیکھا کہ وہ زور زور سے نماز پڑھ رہے تھے اور عزیز ابو بکر بالکل خاموش ہو کے پڑھ رہے تھے تو وہ ٹھیک نہیں ہے حضرت اومن نے میں یہ کہتا ہے کہ میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اس کے دریئے یعنی زور زور سے پڑھ کے تو بالکل خاموشی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھوڑا سا حضرت اللہ اگر آپ بول کے پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ زیادہ پائدہ ہوگا نماز میں خوشوں کے لیے دو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں مثلا نماز سے پہلے کوئی نیکی کا کام کرنے مثلا صدقہ یا سلام یا مسترہ کر کسی سے بات یا تکلیف کے چیز ہٹانا اور دوسرے کی نماز تو وقت مقرر کرنے میں نے دو رکھت نماز پانچ منٹوں پڑھ لی یہ چار رکھت آٹھ منٹوں پڑھ لی کیونکہ نمازوں میں خوشوں آنے کی ایک وجہ وقت کی قلت کا احساس رہتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا یا میں نے بھی فلان اور فلان کام کرنا لہذا جلدی جلدی نماز پڑھو جنہاں یہ مناسب ہے کہ مثلا آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ دس منٹ نماز کیلئے دے سکتے ہیں آرام سے تو اس میں پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے نماز کے دوران بھی آپ کو یہ ہوگا کہ اتنا ٹائم ہے میرے پاس یعنی اپنا آپ کو ایک سپیس دے کے پھر نماز شروع کریں ہمارے علاقہ میں جب مسجد نماز سنت کو مطابق نماز نہیں پڑھی جاتی اور علاقہ اتنی دور ہے کہ کوئی اور مسجد پاس نہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں وہاں جا کر نماز کریں نماز تو اپنی پڑھنی ہے قرص امام کی پیچھے چاہے کھڑے ہو لیکن اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں مسجد کے ساتھ جڑ کرانا زیادہ بہتر آپ کو آنا جانا وہاں لگا رہے گا تو آپ ان کو بھی کوئی اچھی بات بتائیں گے اگر آپ کٹ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور جائیں گے ہی نہیں تو وہ اپنے غلط کام کرتے رہیں گے اور آپ اپنے عجل سے محروم رہیں گے یعنی امام جو کچھ بھی کرتا ہے لیکن اس کی نماز کا اصاب نمازیوں میں نہیں پڑھتا کیونکہ نمازیوں کے اپنی نماز ہوتی ہے امام تو صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے باقی ہر شخص کی اپنی نماز ہے انہیں سنت کے مطابق پڑھتے ہیں آپ سنت کے مطابق پڑھ لیں لیکن مسجد نہ چھوڑے یہ لکھتے ہیں میں کل کی کلاس کے بعد اپنی کنڈیشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے ایک بوجھ اور عجیب سی بوریت رہتی چھوٹی چھوٹی باتیں اور خواہشیں دنوں نے میری زندگی پر اس قدر سائع کیا ہوا تھا کہ گویا بہت زیادہ دکھی اور پریشان میں ہی ہوں لیکن کل کی کلاس اور ساتھ قرآن کی اطلاوت نے مجھے شدت سے اس کا احساس دلایا کیا میری زندگی کی بے چینی اور پریشانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے اور کیا میں نے اس کے بندی ہونے کا حق ادا کیا ہے بہت سے سوال اٹھنے پر میں نے اپنا راستہ خود اپنے لئے ہموار کیا ہے اور اب میرا اتنا مطمئن ہے کہ پہلے کبھی نہ تھا میں نے شعوری طور پر اللہ کی قرآن کی کوشش شروع کی ہے وہ تب ہی ہوگا جب میں اللہ سے محبت کروں گی کیونکہ اللہ کی محبت تو اس سے محبت یہ بغیر نہیں ملتی میں لکھایا کہ ای فیرڈ ویلی ہائی اپاوٹ مائسیل ویلکل یہ نسکہ اسی لئی تو آج آپ کو بتایا ہے تاکہ کل کا جو آپ کے اوپر ایک احساس ہے اب اس سے باہر بھی تو آنا نا اس کو تاری اس طرح نہیں کرنا ہم نے کہ ہم اس کی وجہ سے مایوس ہوں وہ احساس اس لئے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کر پھر شعوری توبہ کی طرف آئے عام طرح پر ایسا تھا جب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا نا کہ ہم نے غلط کیا ہے تو پھر ہماری عبادات میں خوبصورتی بھی نہیں پیدا ہوتی وہ دونوں چیزیں بیرم ہو جاتی ایک طرف غفلت کیا ہے غلطی کا احساس نہیں اور دوسری طرف غفلت کیا ہے نمازوں میں خوبصورتی یا عبادت میں خوبصورتی کا خیال نہیں ہم سمجھتے ہم اتنا کچھ تو کری رہے ہیں نمازیں پڑی تو رہے ہیں پھر اور کیا کرنا ہمیں تو نہیں اگر غلطی کا احساس ہوگا تو ساتھی ہمیں پھر اس کو دھونے کا بھی اسی درجہ کا احساس ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پچھائی ہوئی ہے کل کا لیکچر اس لئے نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو مایوسی میں مبتلا کیا رہے ہیں صرف اس لئے تھا کہ ہم اپنی غلطیاں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تاکہ نیکی کے وہ کام جن کو کرنے کا ہمیں کو خاص شوق نہیں ہے جن کی طرف ہم شوری طور پر توجہ نہیں دے رہے تو توجہ ہماری اس طرف ہو جائے یعنی اگر وہ ناموں کا احساس ہو تو نماز میں خوش ہو نہیں ہو سکتا کس لئے بلن آئے گا آپ نماز میں خوش ہو تو اب یہ دونوں چیزیں دوسرے سے ریلیٹ کر گئی ہیں ایک طرف احساس ہے کہ مجھے معافی چاہیے میں غلط کرتی ہوں اور دوسری طرف ایک طریقہ مل گیا اب انشاءاللہ اس سے زیادہ پائدہ ہوگا کل جب یہ آیت آپ نے بار بار سنوائی تو میں سوچ رہی تھی کہ کون کون سے اہد ہیں جو ابھی تک میں نے پورے نہیں کیے تاکہ میں انہیں جلد پورا کرلوں اسی دوران یاد آیا کہ الہدا میں داخلے کے دوران بھی میں نے کہہ گیا جسے میں نے کافی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی امانت بھی جو پوری نہ کر پاتی اگلے دن گروپ انچارچ کو بتاتی لیکن پھر بھی اہد کا حق ادا نہ کر سکی اسی طرح پورے قرآن کی رائٹنگ کا جو کام دیا گیا وہ بھی نہ کیا پلیز آپ مجھے اس اہد میں جو کمی ہوئی جنوانتوں کو پورا نہ کر سکی اس پر معاف کر دے وانا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل آپ میری تھوڑی بہت نیکیوں میں سے بھی لے جائیں گی کیونکہ آج تو آپس وہ محبت ہے لیکن کل سب کو اپنی فکر ہوگی مجھے جواب ضرور دیجئے گا تاکہ مرے دل کو اتمران ہو جائے بات یہ ہے کہ وہ آپ نے میری ساتھ نہیں آج کیا تھا وہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ اہد کیا تھا ایک طرح سے اس پر آپ اللہ تعالیٰ ہی سے معافی مانگیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی اہد ڈالے جاتے ہیں یہ جتنی بھی امانت آپ کے لئے کہی جاتی وہ آپ ہی کے فائدے کے لئے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ یاد نہیں تو آپ کو بتا آپ کتنے خساروں نے کبھی آپ نے اس کا حساس دیا میں میں معلوم ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ شاید ہمارا کوئی رول ہے یا قانون ہے جو آپ کے اوپر امبوس کیا جا رہا اور آپ مصیبت میں پس جکے ہیں یہاں آگر اور یہ ایک بولڈ ڈال دیا آمانتوں کا یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے بھی کچھا رہ جائے تو میں سمجھتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان آپ نے کوئی نہیں کیا اپنا اس تعلیم کے بعد سب سے زیادہ جو چیز آپ کے ٹپس پہ ہونی چاہیے وہ قرآن کا ترجمہ کیوں آپ پھر نماز میں پڑھیں آپ نیسی کی تلابوں سنیں آپ بھرا میں پاک میں جائیں آپ کوئی بھی چیز کریں تو کلیر کلیر یعنی اتنا واضح ٹرانسپیرنٹ ہو کہ سب کچھ سامنے آنا چاہیے کہ کوئی جھول نہ ہو آپ کے اندر بہت ضروری اگر آپ پوچھے نہ کہ اس پورے کورس کا اہم ترین کام کیا ہے اہم ترین کام جو علمی اعتبار سے کرنے کا تو میں آپ سے ایک ہی لفظ میں کہوں گی ترجمہ قرآن جس کو وہ آگیا وہ کسی چیزے پیچھے نہیں رہ سکتا اس کی تجویر بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی گرامر بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی تفسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک خشو کی کیفیت بھی آئے گی کیونکہ جب ترجمہ نہیں آتا تو ایک گلت آتی اندر ہے پتنی ساتھ کا مطلب کیا پتنی میں نے صحیح سمجھا بھی کہ نہیں دیکھن اگر ترجمہ آپ کو ٹھیک نہیں آتا اور آپ تلاوہ سن رہے ہیں اور آیت کچھ کہنی اور آپ کچھ سے کچھ بنا کے پتنی کہاں پہنچ گئے ہیں تو وہ آپ کو خشو کیا بنے گا اس کا کیا نقشہ بنے گا اس لیے میں تو آپ کو نہ دیکھتی اور نہ کچھ کہوں گی لیکن یہ آپ ہی کے فائدے میں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور دی گئی ہے کہ آپ اس کو اچھے طرح سے پورا کریں یہ زندگی میں سال پھر نہیں آئے گا آپ چاہیٹیچر بن جائیں